لیکن ہماری نیتوں کا اللہ ہی مالک جھو میں سربہ سجدہ ہوا زمین پر آسمان سے آنے لگی یہ ندہ تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں ہم نمازی پڑھنے جا رہے ہیں سجدہ بھی کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں غور کرو کبھی اپنی عقل سے آپ نے سوچا بھی ہے ایک مثال پر غور کر کے دیکھو زمین پر ماتھا آپ بھی دیکھتے ہیں سجدہ آپ بھی کرتے ہیں زمین پر ماتھا دیکھنا ہی اگر عبادت ہے سجدہ ہی عبادت ہے تو زمین پر ماتھا دیکھنا دنیا کی ہر قوم کے اندر لکھا ہوا ہے ایک عیسائی بھی زمین پر ہی سجدہ کرتا ہے ایک ہندو بھی مندر کے چوکھٹ پہ جھاکے اپنے ماتھے کو رکھتا ہے ایک یہودی بھی اپنے ماتھ میں جھاکے زمین پر اپنے ماتھے کو ٹیکھتا ہے پھر کیا بات ہے ہندو اگر مندر کی چوکھٹ پہ اپنے سجدے کو اپنے سر کو رکھے تو آپ اس کو شرک کرتے ہیں ایک یہودی اگر اپنے معبت میں اپنا سر زمین پر رکھے تو آپ اس کو شرک کہتے ہیں ایک مسلمان اگر سر کو شرک کیوں نہیں کرتے ہیں آپ اس کو عبادت کیوں کہتے ہیں عیسائی اس لئے شرک کر رہا ہے کیونکہ وہ اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا رہا ہے وہ جیسس عیسیٰ مسیح کے سامنے اپنا سر جھکا رہا ہے ایک یہودی زمین پر اپنا ماتا رکھ رہا ہے لیکن وہ موسس کے سامنے اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنا سر رکھ رہا ہے ایک ہندو بھی مندر کی چوکر پہ جا کے سجدہ کرتا ہے اس کو آپ اس لئے شرک کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے دیویوں دیوطہوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے اور آپ کا یہ سجدہ اس لیے شرک نہیں ہے کیونکہ آپ جب سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتے ہیں اگرچہ آپ کے آگے بھی صف لگی ہوئی ہے لیکن آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے اس بات کا اعلان کر دیا ہے اے اللہ میرے آگے جو صفے لگی ہوئی ہیں میں ان کے سامنے نہیں جھگ رہا ہوں اللہ اکبر اے اللہ میں تیرے سامنے جھگ رہا ہوں میرے بھائیوں تم کہہ سکتے ہو ہم اللہ کے سامنے جھگتے ہیں اس لیے شرک نہیں ہے پھر مجھے بتاؤ آستانوں پر جا کر تمہارے سر کیوں جھک جاتے ہیں کہتے ہو کہ ہم ان کو عبادت کا سجدہ نہیں کرتے ہیں ہم تو ان کو تازیمی سجدہ کر رہے ہیں اگر بزرگوں کے مزاروں پر اور آستانوں پر اگر تازیمی سجدہ جائز ہے تو ایک ہندو دیوی دیوتاؤں کو تازیمی سجدہ کر رہا ہے تو وہ شرک کیسے ہو گیا ایک عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے تازیمی سجدہ کر رہا ہے تو وہ شرک کیوں ہو گیا ایک یہودی موسیٰ کے سامنے اگر جھک رہا ہے اور تازیمی سجدہ کر رہا ہے تو وہ شرکیوں ہو گیا اپنی عبادتوں کے اندر نیت کو خالص کیجئے اور کسی کے سامنے سر نہیں اگر سجدہ کہیں جائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز جنازہ میں رکو بھی رکھ دیتا اور سجدہ بھی رکھ دیتا پڑے سے بڑا مولوی بڑا سا بڑا محدث بڑا سا بڑا پیر بڑا سا بڑا نبی و پیغمبر بھی اللہ کی نبی کے زمانے میں خود جناب محمد و رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ابو بغر صدیق نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں لیکن نبی اکرم کی جس میں اتھر آگے رکھا ہوا ہے لیکن نماز جنازہ میں ابو بغر صدیق بھی رکو نہیں کر رہے ہیں سجدہ نہیں کر رہے ہیں عمر فاروق نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نبی کا جسم اتھر سامنے موجود ہے لیکن نماز جنازہ عمر پڑھ رہے ہیں عمر فاروق نقوب بھی نہیں کر رہے ہیں سجدہ بھی نہیں کر رہے ہیں یہ اس بات کا پیغام ہے جب کائنات کے اندر سب سے بڑی ہستی محمد و رسول اللہ کی ہے جب محمد و رسول اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا ہے تو پھر کون ہے جس کے سامنے سر جھکایا جائے ہو اور کون ہے جس کی عبادت کی جائے سمجھنے کی کوشش کرو اگر تم تازیمی سجدہ کو جائز مانتے ہو پتہ نہیں کیوں بلاتے ایسے یہی تو ایک دو مثال ایسی دے جاتا ہے جو چھپ جاتی ہیں دل کو اب اس کا کیا جواب دے میرے بھائیو اس کا جواب کچھ نہیں ملے گا ایک مولوی آئے گا لیپ ٹاپ دکھا کے چلا جائے گا ایک آئے گا کہہ کے چلا جائے گا یہ کیسے بول کے گیا ہے اور وہ بچارہ کہہ دے گا خبیس اور ابلیس کی اولاد یہی سب کہہ کے چلا جائے گا اس بات کا جواب نہیں ملے گا کہ اگر تازیمی سجدہ ان آسکانوں پر جائز ہے تو یہودی موسیٰ کے سامنے اور عیسائی جیسس کے سامنے اور غیر مسلم اپنے دیویوں دیوتاوں کے سامنے اگر تازیمی سجدہ کر رہے ہیں تو وہ غلط کیوں ہے وہ غلط کیسے ہے وہ تازیمی سجدہ ادھر حرام ہے تو تمہارے جائز کیسے ہو گیا ہے ہم آہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچہ نہیں ہوتا تم کرو تو ٹھیک ہے وہ کریں تو غلط ہے یہ تو اسلام کی پولیزی نہیں ہے غلط ہے ادھر بھی غلط ہے تو ادھر بھی غلط ہے صحیح ہے تو ادھر بھی صحیح ہے ادھر بھی صحیح ہے میرے پیارے ساتھیوں ذران دادا لگائیے اور دیکھیں عبادت کی روح کیا ہے